ناظرین آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں ایک خواب ایک ہندوستانی کے خواب اس نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ وہ مدینہ نبی میں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی حاضری ہونے والی ہے اور وہ منظوم خواب ایک کافی معروف نظم ہے آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ انتہائش تھی یا نور بے حساب تھا وہ انتہائش تھی یا نور بے حساب تھا میں قیدو بندے وقت سے آزاد اس صدی میں تھا وہ دور مصطفیٰ تھا میں مدینہ نبی میں تھا آنے والے دور کا ہے امتی گنہگار صحابہ کے رہے ہیں کہ آنے والے دور کا ہے امتی گنہگار ہم سے یہ ہے حضور ہے مگر سیاہ کر مسکرہ کے آپ نے کہا کہ رکنا نہیں امتی ہے اور وہ بھی آنے والے دور کا تیہ ہوا اثر کے بعد ہوگی میری حاضری روبرو نبی کے پاس ہوگی میری حاضری تصورِ عدالتِ نبی کیا تو گھر گیا کہ جا کے کیا کہوں گا میں یہ سوچ کے ہی مر گیا صحابی رسول نے کہا کہ بیٹھ جائے ہاں محفلِ رسول کے اصول سیکھ لے ذرا بیٹھنا سکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح چل کے بھی دکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح یہ بھی کہہ رہے تھے خامخواہ سے مونہ کھولنا بول کے بتا رہے تھے اس طرح سے بولنا وہ خوش نصیب لوگ تھے جو دور مصطفیٰ میں تھے فضا بھی خوش نصیب تھی زمین بھی خوش نصیب تھی نیا نیا کھلا کھلا سا نیلا آسمان تھا پرانی طرح پر بنے نئے نئے مکان تھے کئی گھروں میں اونٹ تھے کئی گھروں میں بکریاں پک رہا تھا کچھ جہاں پہ جل نہیں تھی لکڑیاں اتنے میں عزاں ہوئی تو رونگ ٹک کھڑے ہوئے وہ آسمہ کا راب تھا یا دعوت بلال تھی میرے لیے تو دعوت وصالی جمال تھی دھولیا نہا کے میں نے وضو بھی بنا لیا نسبت حضور میں نے عود بھی لگا لیا گھر سے ہم نکل پڑے گھر سے ہم نکل پڑے صحابی رسول کے جا رہے تھے سبھی سمت مسجد رسول کے وہ دھڑکنیں عجیب تھی وہ کپ کپی کمال تھی کہ آنکھ عشق بار تھی سراپہ ملال تھی دل میرا دھڑک 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 ہر قدم پہ گھٹ رہا تھا فاصلہ حضور سے روح تھی کہ دید کی تلپ 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 دل میرا دھڑک 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 وہ انتہائش تھی یا نور بے حساب تھا میں قید بند وقت سے آزاد اس حدی میں تھا وہ دور مصطفیٰ تھا میں مدینہ نبی میں تھا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد کمہ صلیتا راہیم وعلا آلی براہیم انکہ حمید ومجید